شادیوں میں مت گناہ نہ دان کر خانہ بربادی کا مت سامان کر ہم کیوں شادی کر رہے ہیں؟ ماباپ کی کیا نیت ہے؟ جو شادی کر رہا ہے اس کی کیا نیت ہے؟ جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اس کی کیا نیت ہے؟ اور وہ اس کو کس طرح کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر کوئی لڑکی پسند کرنی ہے آپ کو اپنے گھر کے لئے بہو پسند کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کا نکتہ نظر کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں اس کے کیا خاکا ہے؟ کیا نقشہ ہے؟ کہ چلو بیٹا 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 سال کا ہو گیا، بیٹا سال کا ہو گیا، پچیس سال کا ہو گیا اس کی شادی کر آ دو کیوں کر آ دے؟ شادی کے بعد کی وہ کیا آپ کی سوچ اور ذہنیت ہے جس پر آپ عمل کرنے کے لئے میدان عمل میں آ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعث واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا ابھی آپ نے نکاح کے بارے میں فرمایا کہ نکاح سنت ہے اور نکاح کی کئی فضیلتیں ہیں اور کئی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے تو اگر جن کی نکاح ہو چکی ہیں اب اس وقت یہ سیندہ کہ گھر والے کہتے تھے شادی کر لو اور ہم نے شادی کر لی تو اب جنہوں نے شادی کر لی اس وقت یہ نیت نہیں تھی کہ آیا یہ فضیلت ملے گی یہ یہ نیتیں میں کروں گا تو یہی سواب ملے گا تو آیا یہ سواب کا مستقع ہوگا نکاح کے بعد بغیر کسی نیت کے کی اور اگر نہیں تو اب یہ سواب کا مستقع کیسے تک ہو سکتا ہے دیکھیں نکاح کرتے وقت کی جو نیتیں تھیں وہ اور بعض وہ نیتیں ہیں جن کا نکاح کے بعد کا کنٹینی ہونا یہ بھی موجود ہے اب جس نیت کا محل نارا اس کی تو نیت نہیں ہو سکے گی محل نارا لیکن جن جن نیتوں کا موقع اور محل حسب موقع موجود ہے ان ان نیتوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتا جائے اور نیتیں کر کر اپنے آگے کے لئے سواب کمانے کی صورتیں پیدا کرتا جائے وَاللہُ تَعَلَىٰ عَلَمُ وَرَسُولُ عَلَمُ قَزَّبَ جَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهُ وَالْسَلَمُ صَلُّوَ الْحَبِيْبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمُ تُوبِ الْحَبِيْبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَعَلَيْكُم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت یہ بعض والدین ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہی خاندان میں لڑکی دھون کر شادی کرتے ہیں لڑکے کی تو کیا کوئی لڑکا ایسا ممکن ہے کہ جو لڑکے کوئی ایک چار حاصل ہے کہ کوئی لڑکی خود ہی دھون کے اسے نکا کر سکے ضرور نہیں کہ ہر لڑکے کے پاس ایسے خاندان کے افراد ہو جو اس کے لئے شادی کا انتظام کر سکے تو ظاہر ہے کہ وہ چند لوگوں کو جان پیچند والوں کو بولے گا کہ میں نکا کا شادی کا ارادہ رکھتا ہوں میرا نکا یا شادی کربا دیجئے تو وہ لوگ دھونڈیں گے نا اور معلومات کریں گے لڑکا یہ لڑکے کا دھونڈنا ہی ہے ایک شخص جو نکا کا اب ذہن بنا چکا کہ میرے کوئی شادی کر لینی ہے اب اس کے گھر میں یا اس کے قریب کوئی سے رشتہ دار نہیں ہے جن کو یہ کہہ سکے کہ میرے لئے نکا کا میں ذہن رکھتا ہوں میری شادی کروا دیجئے تو اب ظاہر ہے کہ وہ ایسے اپنے جان پیچند والوں کو بولے گا کہ میں شادیاں نکا کرنا چاہتا ہوں اب دیکھ لیجا اگر کوئی اسی خاندان کے لڑکی ملے تو اب وہ چار آج میں بھی بات کریں گے چار جائے لڑکا ہم اس کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں اور شریف لڑکا یوں ہے تناسے میں بات کر رہا ہوں شریف ہے نمازی ہے پریزگار ہے ماشاءاللہ سنتوں کا پیکر اسلامی بھائی ہے اگر کیونکہ عموماً ماں باپ بھی اپنی بیٹی کے لیے چند لوگوں میں بات کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کہ ہم وہ شادی کرنا چاہتے ہیں یہی وہ باتیں ہوتی ہیں جو عموماً رشتوں کا ذریعہ بنتی ہیں ہمارے ہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ شادی کروانے والے اور والیاں یہ بھی سمجھے کہ ہاں اس کا ایک شعبہ بنا ہوا ہے تو بعض وقت لوگ اس کی طرف کہہ دیتے ہیں اس میں بھی بہت ساری شادی خرابی ہیں اس شعبے میں بھی لیکن اس کو یہاں ہاں کہہ دیا جاتا ہے تو ان کے پاس لسٹ ہوتی ہے لڑکوں کے نام اور اتے پتے ہوتے ہیں اور ان کے خاندان ہوتے ہیں لڑکیوں کے اتے پتے خاندان ہوتے ہیں تو یہ پھر دیکھتے ہیں کہ باچت کرتے ہیں یوں نکاح کروا دیتے ہیں مگر اس طرح لڑکے کو لڑکی ڈھوننے کا کام سوپ دیا جائے ایسا کہ یہ پڑا سنا نہیں ہے تو مسئلہ ہو جائے گا اللہ عمل کرنے کے تفرقے تھو کوئی اور سوال ہو اس موضوع سے متعلق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ کہ اگر لڑکے یہ بات پکی کی جاتی ہے تو لڑکی والے اس کا بینک بیلنس یا فین شرکل یا کتنا کماتا ہے کتنا پڑا لکھا یہ دیکھا جاتا ہے جیسا کہ ابھی آپ نے رشاعت فرمایا کہ اس کے دینداری دیکھنی چاہیے تو اس کے بارے میں ہمارے رینو میں فرما دیا دیکھیں دینداری میں اور اس کی دینداری اور جو چیزیں اس حدیث کو مفتی احمد خان نیمی رحمت اللہ تعالی نے شریف شریف میں جو نکل کیا ہے اس کو میں بیان کر دیتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں جیسے حدیث پاک جو میں نے بیان کی یہ میں نے حیاء العلم سے پڑھ کر بیان کی اس کو میں اب مشکاش شریف سے پڑھ کر بیان کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان اشارت فرمائے جب تمہیں پیغامے نکاہ وہ شخص دے جس کی دینداری اور اخلاق تم کو پسند ہیں تو نکاہ کر دو اگر یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گے جو آپ کو میں نے شریف بیان کی وہ اس کے دوسرے حصے کی تھی تو زمین میں فتنے اور فساد برپا ہو جائیں گے پہلا حصہ یہ ہے کہ جب تمہیں پیغامے نکاہ وہ شخص دے جس کی دینداری اور اخلاق تم کو پسند ہیں اس کی وضاعت یہ ہے کہ اس میں جو خطاب ہے اس میں جو کہا جا رہا ہے یہ لڑکی کے جو اولیاء کو ہیں جو اس کی شادی کرواتے ہیں چونکہ عادتاً عورت خصوصاً ہماری لڑکی ہوتی ہے کہ اولیاء سے ہی نکاح کی گفت و شنید کی جاتی ہے لڑکی سے دیریکٹ نہیں کی جاتی اس لیے ان سے اشارت فرمایا گیا اس سے معلوم ہوا اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ سنت یہ ہے کہ لڑکے والے پیغام دیں لڑکی والوں کو اگرچہ اس کا عقص بھی جائز ہے اگر اس کا الٹا بھی ہو جائے کہ وہ اس کو یہ اس کو دے تب ہی جائز ہے اچھا اب جو جس کی تمہیں وہ پیغام نکاح وہ شخص دے یہ ہو گیا اب آگیا یہ یعنی جب تمہاری لڑکی کے لیے دیندار عادت اور اتوار کا دروس لڑکا مل جائے تو محض مال کی حوص میں محض مال کی حوص میں اور لکھ پتی کے انتظار میں جوان لڑکی کے نکاح میں دیر نہ کرو لڑکے کے اخلاق سے مراد ٹھیک ہے اب اخلاق سے مراد یہاں وضع سمجھ دیجئے گا تندرستی عادت کی خوبی اور نفقے پر قدرت سب بھی داخل ہوئی ٹھیک ہے ہے لیکن میمار تندرستی بھی اس کی دیکھنی ہے عادت کی خوبی دیکھنی ہے کہ عادتیں اس کی اچھی ہیں یا نہیں ہیں تیسری چیز کیا دیکھنی ہے کہ نفقہ اس کے جو کھانا پینا پیننا اورنا گھر وغیرہ جو بھی اس کے ضرورت ہے عورت پر جو مرد پر لازم ہے کہ نفقے کے مطالق نفقہ دینا یہ مرد کے لیے لازم ہے اس کے مطالق یعنی مہر اور نفقہ یعنی خرچ وغیرہ پر قادر ہو تو یہ ضروری ہے تو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ ایسا نہیں کہ یہ اس میں نہیں آتا پھر اس میں کف کا بیانہ لگ ہے لڑکا ڈھوننے میں وہ ہے مطلب برابر برابری کا دیکھنا مگر اس میں لڑکا لڑکی کے مقابلے میں کچھ اب گرےڈ ہونا چاہیے یہ کف کا بیان پردے کے بارے میں سوال جواب میں موجود ہے تو ایسا نہیں کہ یہ بالکل اس طرح کی چیز نہ دیکھی جاتی ہو لیکن ہمارے مصیبت یہ ہے کہ ہمارے صرف یہی دیکھا جاتا ہے ماشاءاللہ شہزاد کی آمن مرآلہ کیوں آجی مچوئی تشریف رکھئے ہمارے ہاں ہے یہ کہ صرف اور صرف یہاں پر لڑکے کے مال اور دولہ دیکھا ہے یعنی یہاں تک بھی نہیں دیکھتے کہ یہ سود سے کماتا ہے یا رشوہ سے کماتا ہے یہ بھی آپ کے یہ بھی آپ کے علمے کہ اگر لڑکے کی آمدنی کا تعلق سود ہے دشوت ہے ناچہ جو حرام ہے تو عموما لڑکی وانوں پر اس کا کوئی ایس فرق نہیں پڑتا جیسا اپنے میں میں کمائی تو سار ہو ہے دو چیزیں دیکھتے ہیں دیکھتا کیسا ہے کماتا کتنا ہے ٹھیک ہے یعنی دونوں کا تعلق ظاہر سے اس کے باطن کو کون چیک کرے گا اب یہ شادی کے بعد آپ کی بیٹی کو گالیاں دے گا کوسنے دے گا خصے کے مارے مار مار کر اس کو عدم موہ کر دے گا لڑکی کی غلطی کی صورت میں اسی کے ماں باپ کو گالیاں دے گا کیا دے گا کبھی یہ سوچا ہم لوگوں نے اور آپ دیکھئے کہ کتنے گھر شادی کے بعد ٹوٹ رہے ہیں ان چیزوں کو نہ دیکھنے کی وجہ ہم کٹی جو کرتے اب اگر لڑکی کی بات کی جائے گی کیونکہ یہاں بات ہے لڑکے کی اب اگر لڑکی کی بات کی جائے گی تو کہ عورت سے چار وجہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے چار وجہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال پر خاندان پر حسن پر دین پر تم دین والی کو اختیار کرو اب یہ جو حدیث پاک ہم نے سنی جو پچھلے سسلے میں ہم نے لڑکے کے مطالق دین داری اور اخلاق وغیرہ کی حوالے سے تو یہاں پر لڑکی کی بیان کیا گیا کہ اگر اب لڑکی تلاش کرنی ہے بیٹی بہو تلاش کرنی ہے اگر کوئی شخص اپنے لئے بیوی چاہتا ہے تو اس کے لئے جو چیزیں ضروری ہیں اس کا بیان کیا جا رہا ہے تو یہاں پر چار چیزیں بیان کی گئیں مفتی احمد یار نائمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں یعنی عام طور پر لوگ عورت کے مال جمال اور خاندان پر نظر رکھتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں مگر تم عورت کی شرافت و دینداری تمام چیزوں سے پہلے دیکھو مال اور جمال فانی چیزیں ہیں دین لا زوال دولت دیندار ماں دیندار بچے جنتی ہیں یا ڈاکٹر اکبال کا شیر مفتی صاحب میں لکھا ہے کہ بے عدب ماں بے عدب اولاد جن سکتی نہیں بے عدب ماں با عدب اولاد جن سکتی نہیں معدن زر معدن فولاد بن سکتی نہیں تو مفتی صاحب نے یہ حدیث پاک جو بیان کی اور اس کے ساتھ جو ہم نے یہ سرادی تو اسلامی بہنوں کی تلاش کے لیے بھی یہ چیز دیکھی جائے گی کہ خاندان بھی دیکھنا ہوتا ہے حسن جمال بھی اپنی جگہ پر ہر ایک کی اپنی جدہ جدہ اہمیت ہے لیکن مفتی صاحب نے کتنی خفصت بات کی کہ مگر تم عورت کی شرافت و دینداری تمام چیزوں سے پہلے دیکھو کہ یہ پہلے دیکھنا وہ ضروری ہے اگر وہ دیندار نہیں ہیں خوف خدا والی نہیں بہ حیاء نہیں تو اب جو دیگر روایتیں ملیں گی جو ہم آگے کے سسلے میں سنیں گے وہ کیسے پوری کرے گی جو اس کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داریاں ہیں اخلاقی شرعی ذمہ داریاں تو سیکھی نہیں اس کی اس معاملے میں تربیت نہیں ہے تو وہ آنے کے بعد مسائل پیدا کرے گی آپ کے لئے ایک تو یہ ہے کہ اب گھر کے لئے داماد چاہیے تو داماد کے لئے جو مدنی پھول بیان ہوئے یہ ہم نے سنے پچھلے سسلے میں اور اب جو آپ کو گھر کے لئے وہو چاہیے اس کے لئے بھی ان مدنی پھولوں کو سامنے رکھئے یہ حدیث پاک میں نے مسلم شریف کی بیان کی بات دکاق سے ہمارے لے کر چلیں ہم شادی سے لے کر چلیں تو ہمارے آقا مقیم مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ بری برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو بری برکت والا نکاح ہو جس میں بوجھ کم ہو مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی تحت دیکھتے ہیں کہ یہ کلیمہ نہایت جامع ہے یعنی نکاح میں فریقین کا خرچ کم کرایا جائے مہر بھی معمولی ہو جہز بھاری نہ ہو کوئی جانب مکروز نہ ہو جائے کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل پر لڑکی دی جائے وہ نکاح بڑا ہی ببرکت ہے ایسی شادی خانہ آبادی ہے آج ہم حرام نسموں بےہدہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بلکہ خانہ بربادی بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائی تو اب نکاح جیسی عظیم شیئر جس نے دین و ایمان کا تحفظ نظر کا تحفظ شرمگاہ کا تحفظ معاشرے کو فتن فساد سے بچانے کا جس میں تحفظ ہو اتنے ساری برکتیں اور اتنے سارے تحفوزات اور اتنی ساری اس کی فضیلت ہم نے جو پچھلے سسلے میں سنی ہیں اب اس نکاح کو کرنے کے لئے کتنا خوبصورت مدنی پھول میرے آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عطا فرمایا کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو اب یہ ایک اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس موضوع جتنا میں کہہ تو کلام کریں اتنا کم ہے ہر شادی اس وقت ہونے والے ہمارا موضوع بن سکتی ہے اُس شادی میں ہونے والی منگنی رشتیوں سے پہلے پھر لینے دینے کی گفتگو حتیٰ کے دولن کی نکاح کا جوڑا دولے کا جوڑا پھر دولن کی ماں کو کیا ملا دولن کی بہن کو کیا ملا اے سوری دولا بعض کومے ہیں جس میں دولن سرے فیرست ہیں ان کو کیا ملا وہ لڑکے والے وہاں دپتے ہیں مگر عموی طور پر جب ہمیں بات کرتے ہیں تو زیادہ تر لڑکی کا پہلو کمزور اور لڑکے والوں کا پہلو غالب ہوتا ہے اچھا اب بات ہی آتی ہے بات جگہ اپر کہ جناب جو دینا ہے نا آپ بیٹی کو دو یا چلے اگر آپ اپنے دامات کو خوشش دینا چاہتے ہو دے دو چلو اب اگر دامات کو دینا چاہتا ہے اگر لڑکی کا باپ تو دامات کی ماں کھاں سے آگئے اس کی مطلب وہ ساتھ کھاں سے آگئے اب لڑکا بھی شانا کہ میری ماں کے لئے کیا آیا میری بہن کے لئے کیا آیا وہاں سے بہن پوچھتی ہے کہ ہمارے لئے کچھ بھی نہیں آیا تہرے لئے آتا ہے اب یہ ناک کٹوا کر سسرال میں اپنی بہن کے لئے بھیک مانگتا ہے یہ موزز دھکاری کہلاتے ہیں اس طرح کے دامات یہ موزز دھکاری کہلاتے ہیں جو اپنی سسرال سے بھیک مانگتے رہے ہیں ان کی زندگی بھیک مانگنے میں گزار جاتی ہے سسرال کا اعمال کھا کھا کر یہ بڑے ہونے کا آگے بڑھنے کا ذہن ہے بڑے تو ہو گئے تب یہ شادی ہوئی ہے یہ سسرال کا کرزہ لے کر بھیک مانگ کر بھی دامات کا پیڑ بھریں گے ہماری بیٹی کی ساس کا پیڑ بھریں گے ہماری بیٹی کی نند کا پیڑ بھریں گے ایبن کے اس کی بیٹی کی نند کے شور کو بھی کرزہ چڑ گیا تب ہی اتارے گی اس کی بھابی کی ماں اس کی بھابی کا باپ کہا وہ پیسے دو بنا تو ہماری بیٹی تکلیف میں آ جائے گی اتنا ظلم و ستم یعنی شادی سے جیسا بھی پچھلے سسلے میں انہیں بات کی کہ حج کے لے گئے حج سے آئے آپ بتائیے ہماری میمن کمیونیٹی میں تو یہ ہے میں میمن ہوں اس توشلی ہماری باتوہ کمیونیٹی میں باتوے گاؤں باتوہ کمیونیٹی میں تو بعض اگبت حد ہے یہ سب کو پتا ہے حد ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیر شریع تمام کاموں سے بچنا نصیب فرمائے حد ہو گئی اور گھر کے معاملے میں حد ہو گئی لینے دینے کے معاملے میں حد ہو گئی پھر کہتے ہیں جناب باتوے والوں میں ابھی طلاق کم ہوتی ہے تو طلاق اپنی جگہ پر کم ہوتی ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ جو زیادتی ہو رہی ہے اور یہ جو مطلب کہ گلے گلے دبائے جا رہے ہیں اور بات رشوت کے حکوم میں بعض چیزیں اس کا کون صدیب آپ کرے گا اب لے لے کر آپ بولو کہ طلاق کم ہو گئی تو گویا کہ طلاق میں ہونے کی صورت میں آپ رشوت دکھا رہے ہو یہ تو کوئی مطلب میں باتوے والوں مجھے بولنے میں کیا ہے جہاں جائسہ ہو رہا ہے جس جس کمیونٹی میں ایسا رہا ہے جس قوم میں ایسا ہو رہا ہے سب کو اس معاملے میں درست عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے آپ کا گھر زندگی میں بڑھتا رہے نیا سے نیا پھل آپ کے گھر پر آئیں اور آپ عجیب قسم کی مطلب کے سوچیں کہ نیا پھل کا موسم آیا تو آپ کی فورا نظر بیٹی کے سوچال پر چلی گئی دیکھو وہاں سے کیا آتا ہے سونے میں کیا آتا ہے چاندی میں کیا آتا ہے کپڑے میں کیا آتا ہے سردی میں کیا آتا ہے گرمی میں کیا آتا ہے خضا میں کیا آتا ہے بہار میں کیا آتا ہے اس کی شادی میں کیا آتا ہے ماں کو کیا آتا ہے بھین کو کیا آتا ہے حد ہو گئی ہے یقین مانی ہے حد ہو گئی ہے اس کو کچھ روکنے کی کوشش کریں جو میرے مناظرین اور حاضرین ہیں جو بھی ہیں آپ آپ کو اگر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی اسی قدرت دیئے کوئی اسی طاقت دیئے آپ کے پاس کوئی اسے بولنے کے لئے موقع ہیں پلیز بولیئے ایک اچھی اور منفرد ایک مخصوص انداز میں جہاں 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 جس طرح بول سکتے جو دارے کارے ہمارا بولنے کا اس میں بولیئے اور کسی صورت شادی کو ہلکے بوجھ والی بنا دیں میں نے پچھلے سسلے میں آپ کو بیان کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کی شادی کیسے کی انہوں نے کہا کہ میرے پاس مال نہیں ہے ایک گھٹلی جتنا سونا جمع ہوا ایک گھٹلی جتنا سونا نکاہ ہو گیا نکاہ ہونے کے بعد ونیما تو صحابہ نے مل کر ایک بکڑی زباہ کر دی اسے اولیما ہو گیا آپ یار کیسی مدینہ مدینہ شادی تھی اب تو اتنا تو پیٹ بھر کے تو سونا دینا پڑتا ہے ایسے حالات کے اندر نکاہ مشکل ہو گئے جب نکاہ مشکل ہو گئے تو آپ دیکھیں کہ بہت ساری کواری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں کواری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور بہت سارے نوجوان شادی نہیں کر پا رہے مہنگائی کی وجہ سے اخراجات کی وجہ سے اب تو مارکیٹ مشہور ہو گئے تو مارکیٹ کا نام نہیں لینا مارکیٹ مشہور ہو گئے یہ جیز مارکیٹ ہے سارا جیز یہاں سے مل جاتا ہے تو نیچے سے لے کر اوپر تک آگے سے لے کر پیچھے تک بیٹ شٹ سے لے کر ٹولیے تک سابون سے لے کر شمپو تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا نکاح کر دیا جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد یعنی کہ سال یا چھ مہینے کے بعد رخصتی کی جاتی ہے تو پہلے تو یہ کہ کیا یہ درست ہے کرنا اس کے علاوہ نکاح کرنے کے بعد لڑکا لڑکی کے جو مہانہ اخراجات ہے وہ اٹھانے پر اس کو مطلب اٹھانا ضروری ہے دیکھیں رخصتی میں اگر گیپ ہے تو شرن تو جائز ہے جس میں شرن کوئی ناجائز ہونے کی صورت نورمل ہی طور پر نہیں ہوتی کہ نکاح ہوا اور اس کے سال کے بعد دو سال کے بعد اگر رخصتی کی کوئی صورت ہے تو ٹھیک ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امور مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جو نکاح ہوا تو رخصتی بعد میں ہوئی تھی تو یہ تو صورت موجود ہے اور دوسرے رخصتی سے پہلے کیا عورت پر مرد نکاح ہو گیا تو کیا اس کے پر اس رخصتی سے پہلے اس عورت کا نان نفقہ واجب ہے یا نہیں ہے ایسی صورت میں یہ مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین یہ ایک عام طور پر سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر نکاح ہو جائے اور رخصتی نہ ہو تو جس طرح عام شادی کی صورتوں میں جب رخصتی بھی ہو جاتی ہے تو بیوی کا نفقہ شہر دیتا ہے تو جب رخصتی نہیں ہوئی تو کیا اس صورت میں بھی شہر پر اس کا نفقہ ہوگا یا نہیں یہ ایک اہم سوال ہے اس کا جواب بھی فقہ کرام نے اپنے کتب کے اندر اس کی صورتیں بنا کر دیا ہے اس کی جو دو بڑی موٹی صورتیں بنتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر شہر نے رخصتی کا مطالبہ کیا ہے اور اس کا یہ مطالبہ ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی کر دی جائے تاکہ بیوی اس کے ماتعیت آ جائے تو اور بیوی انکار کرے اگر بیوی انکار کر دے گی اس مطالبے کی صورت میں تو نفقے کی مستحق نہیں ہے شہر پر اس کا نفقہ نہیں ہوگا اور اگر شہر نے مطالبہ ہی نہیں کیا رخصتی کا دونوں اپنے اپنے انداز میں رہ رہے ہیں وقت آنے پر رخصتی ہوگی تو اس صورت میں شہر کو بیوی کا نفقہ دینا ہوگا جس صورت میں انکار کی بات فقہ کرام کرتے ہیں کہ بیوی نے انکار کر دیا تو نفقے کی مستحق نہیں ہے اس میں بھی دو صورتیں بنتی ہیں کہ اگر انکار کرنے میں وہ حق بجانب ہے جیسا کہ شریعت نے اس کو بعض رخصتیں دی ہیں مثلا مہر کی ایک وہ قسم ہوتی ہے جو فوراں ادائی کی جس کی ضروری ہوتی ہے جسے مہر معجل کہتے ہیں مہر معجل کی صورت میں بیوی کو شریعت یہ حق دیتی ہے کہ اگر مہر معجل شہر ادا نہ کرے تو بیوی رخصتی سے انکار کر سکتی ہے شہر کے پاس جانے سے انکار کر سکتی ہے اگر صورت یہ تھی کہ مہر جو مقرر کیا گیا وہ مہر معجل تھا یعنی فوراں دینا تھا پیج گی تو بیوی کو اس کے مطالبے کا حق تھا جب بیوی نے مطالبہ کیا کہ میرا مہر معجل جو ہے وہ مجھے دیا جائے اور شہر اب مہر سے انکار کر رہا ہے اس صورت میں بیوی نے رخصتی سے انکار کر دیا یا اس کے گھر والوں نے اسے کہا اور بیوی انکار کر رہی ہے کہ میں رخصت ہو کر نہیں جاؤں گی تو فقہ اکرام کہتے ہیں جب وہ انکار کرنے میں حق وجانیب ہے تو اس صورت میں بھی شہر پر نفقہ اس کا لازم ہوگا یہ اس کی یعنی ایک مختصر سی صورت ہے اور عام دور پر جو شادیاں ہمارے آبالیغہ کی ہوتی ہے بڑی عمر میں ہوتی ہے تو یہ بالیغہ جو عورت ہے اس کے نکار اور رخصتی نہ ہونے کی جو تفصیل ہے نفقے کی اس کا مسئلہ بہار شریعت میں اسی طرح درج السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے ونڈیس کا کافی وہ ہو گیا تھا اس کے بعد پہ رہاستہ صاحب دوبارہ کھانا ہے یعنی چھے چھے قسم کے کھانے ہوتے ہیں آٹھ اٹھ قسم کھانے ہوتے ہیں اور کئی کھانے ہوتے ہیں آج مہنزی کا ہو رہا ہے تو کل یہ ہو رہا ہے آخری بھلیوں ہوتے ہیں یعنی چھے ساتھ آٹھ دن تو گھانے چلتے رہتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے اس پہ بھی کوئی ٹک نہیں پہلے یہ ہوا تھا کہ ونڈیس پہ آئیت ہی بات تو کچھ عرصہ رہا پھر دوبارہ آج کل دیکھیں بارہ بجے ساڑھے بارہ یہ کھانا شروع ہوتا ہے اور تقریباً جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو تقریباً دوڑھائی بجے ہوتے ہیں اور جن کے پاس گاڑی ہوتی بچارے چلے جاتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جیسے پھر وہ جب وہ در ترکشت تلاش کرتا ہے اچھا کرنا چاہیے دیکھیں ہر چیز کو ہم شرن ناجائز نہیں کہتے ہیں لیکن آپ کی بات کیمیتائیت کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ بعض عام ایسے ہیں جو اخلاقی طور پر اگر نہ کیے جائیں تو اس سے معاشرے میں بڑی بہتری آ سکتی ہے کہ عام لوگوں کو بہت ساری چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم اپنے کھانے پینے کے لینے دینے کے ٹائمنگ کے معاملات کو کور کرنے کوشش کرتے ہیں اب مسئلہ دوسرا یہ آتا ہے حضور کہ ایک شخص نے اعلان کر دیا کہ میرے یہاں دس بجے کھانا شروع ہو جائے گا اب دس بجے جاتا کہونا ہے اس سے دس بجے کھانے کا ڈھکن اٹھائے اگر یہ بارہ بجے شروع کرتا ہے تو بارہ اور پونے ایک کے درمیان درمیان فارغ ہو گیا کیونکہ لوگ کھانے پر ٹوٹتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹوٹ کر لوٹ کر جو کچھ یہ کھانے کا حال کرتے کر کے آدھے پونے گھنٹے میں ہاتھ بات دوے کسٹر بسٹر کھایا اب یہ کھانا کھلا کر پونے گھنٹے میں فارغ ہوا اس نے اعلان کیا کہ دس بجے ٹین شارپ دس بجے ڈھکن اٹھا دیے جائیں گے اب یہ اس کی نظر ڈھکنوں کو بھی پڑی ہوئی ہے وہ در ٹین کے درمیانے کے پڑی ہوئی ہے کہ کوئی آئے تو صحیح اب یہاں بیٹی کا سسرا نہیں آیا ڈھکن نہیں اٹھ سکتا بیٹی کی ماں آئے گی ڈھکن اٹھ گیا تو بارہ دھڑ جائے گی یہ ایک مسئیبہ دھلک یہ آزار قسم کے یہاں پنچاتیں ہمارے ہیں جب پڑی ہوئی ہیں اب اگر یہ ڈھکن اٹھاتا بھی ہے دس بجے ہمت کرتا بھی ہے کوئی ایسا مدہ آ جاتے ہیں ہمت کری تو دس بجے ڈھکن اٹھا دیا اب یہ سارے بارہ ایک بجے کھلاتا ہے رہے گا یہ آنے والے پر بولے گا نہیں کہ آپ لیٹا آئے تھے اب کوئی کھانا نہیں کھلا سکتے اب کوئی سارے بارہ بجے فہمیلے گھر آیا اچھو اچھو آئے 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 بھائی درہ درہ لگائیے گا گرم 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 نہیں گرم کیجئے اس کے لئے فرائیاں الگ مینے گی وہ جو دس نیچے پندہ نیچے ہیں اس کے لئے بھی الگ لگ نہیں پڑیں گے اس کو یہ کہا نہیں جائے گا اب دیکھئے یہ سری دعوت کرنے والے ہی کا پرابلم نہیں ہے عمومت دعوت کرنے والا کم ہی چاہتا ہے دیکھیں اصل جو باپ ہے نا وہ تو کترہ ہمارے میمرے میں دکھی جو ڈاڑی ہو وہ بلکل وہ وہ دکھی دکھ پال رہا ہوتا ہے وہ کھرچ بھی کر رہا ہوتا ہے باڑ بھی رہا ہوتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے یہ عجیب و غریب ہماری دیو یہ صدی سے پاک پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں تو اب یہ سب کچھ کر رہا ہے بیٹی کو دیا دس سال ہو گئے بیٹی کی شادی کو پھر بھی اس کو تنقید ابھی تک اس کا کرز اترا بھی نہیں ہے بیٹی کی شادی کا جو کرز لیا تھا ابھی تک اترا نہیں ہے لیکن اور کرزہ چرتہ چلا جا رہا ہے اب ایسی صورتحال کے اندر ایک اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی تو باپ کا موٹ خراب ہو گیا یہ کتنا گندہ سائیڈ ایفیکٹ ہے پہلے دور جہلیت کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ ایک آر بنتی تھی کہ بیٹی کا یوں بیٹی کا یوں ابھی بھی آر کی صورت ہے لیکن اب شادی کا بھی معاملہ یعنی اس اندر بیٹا پیدا ہوا تو آمدہ نہیں آئی بیٹی پیدا ہوئی خرچہ گلے پڑ گیا اب ایسی سوچیں جب ہماری بن گئی ہیں جبکہ یہ سوچ غلط ہے اگر بیٹی اللہ تعالی نے دیئے تو بیٹی یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے بہت بڑی رحمت ہے اور باپ کی آنکھوں کی تھنڈا کے باپ کے دل کا سکون ہے باپ کے دل کا چین ہے بیٹی اتنی مطلب کہ اس کی رہات ہیں لیکن آپ غور کی گئے کہ یہ سب کے سب کیسا الٹا ہو گیا آدمی اولاد کی تمنا میں شادی کرتا ہے آدمی جو میں نے پہلے جو آپ کو پچھلے سسٹم میں جو بیان کیا کہ شادی کی نیت کیا ہے چند نیتوں میں ایک نیت کیا ہے اولاد کا حصول ثواب کے لئے تو اولاد کے حصول کی نیت لے کر وقت شادی کی اب اولاد پیدا ہوئے تو اب اولاد سر کا درد بن رہی ہے یہ کتنی عجیب و غریب ہمارے حکیفت بن گئی ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو دعوتوں کا جو رجحان ہے تو جلدی آنے والے کے لئے بھی پرابلم ہے دیر سے والے کے لئے بھی پرابلم ہے کانون پر گریب امیر سب کے لئے سہم ہو ایسا نہیں کہ جناب اگر آپ نے کانون توڑا تو بیس ہزار روے کا فائن اب جس نے اپنی شادی پر بیس لاکھ روے گھرد کر دیئے اس کو بیس ہزار روے کیا چھپتا ہے ایڈیڈیو بیس ہزار رویہ واندھوں نے یہ گویا کہ سمجھو کہ کمیونٹی نے اپنے لئے چندہ جمع کرنے کے لئے کو کانون بنا دیا تھانے والوں نے اپنے پیسے لے لئے لگے رہو تو یہ جب تک کہ کرپشن کے اور کانون توڑنے کے ان راستوں کو نہیں روکا جائے گا اس وقت تک ہوگا نہیں اس لئے دیکھیں تازیر بالمال جو ہے نا مالی جرمانہ اس کے سائٹفیک بہتے ہیں مالی جرمانے سے امیرہ بھی تو بچائے گا نا بعض ممالک میں ٹریفیک کے کانون بہت سکتے ہیں لیکن اتنا چالان ہوتا ہے وہاں پر اتنا چالان ہوتا ہے اتنا چالان ہوتا ہے یہ سمجھے کہ کروڑا 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 روپے چالان کی صورت میں پولیس کو ملتے ہیں اور یہ جن کے چالان ہوئے نا اگر ان کی فیرس نکالے جائے نا تو ان میں زیادہ تر بڑے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اس بات کی کوئی پروانی ہے کہ ہم کو کتنے لاکھ روپے چالان دینا پڑا یہ میں ہم کو مطلب فیکشن فیگر کے ساتھ بتا سکتا ہوں لیکن چونکہ ایک تافوزاد ہوتے ہیں نہ ملک کا نام لیتے ہیں نہ اس طرح کی چیزیں ہم بیان نہیں کرتے اب چونکہ وہاں پیسے مل گئے پیسہ ہے اس کے بعد تو اس کے نظرے کانون کی اہمیت نہیں جو غریب آدمی ہے اس کو یہ کہ پیسہ جیسے چلا جائے گا تو پیسے کے بجائے کانون کو ایسا بنا دیا جائے گا کہ سامنے والے کو لگے گا یار یہ ہو جائے گا بسار کے دو پر شرحن جائے تو دولہ دو دن کے لئے بند ہو گیا گئے اب کیا ہوگا بارہ گھنٹے کے لئے بند ہو گیا اب کیا کریں گے اب بسار کے دولہ کی جا رہا ہے اس کی اگلے دن شادی ہے اللہ نہ کرے کچھ حادثہ ہو گیا دولے سے کوئی غلط ہی ہوگا پلیس اٹھا کر اس کو بند کر دیا اب اس کے خاندان والے دنیا کی دولت دے کے بھی لڑکے کو جھوڑاں گے کہ کل اس کو سہرہ باننا ہے کیونکہ اس کو باہر نکالنا ہے اب نہ نکلے تو ایسی صورتحال کے اندر جب کوئی چیز بند کریں گے نام تو قانون پر عمل ہونے کی صورت بن سکتی ہے ادھر وقت بہت مشکل ہے اور رشوتوں کا راستہ بند کرنا پڑے گا الٹے سیدھی آمدنی کے ذریعے پیسوں کے ذریعے قانون میں جگہ گنجائش کرنے کے راستے بند کرنے پڑے گا تب جا کر حضور یہ دعوتوں کا سسلہ یہ شادی بیعہ کا سسلہ یہ مہنگی دعوتوں کے سسلے کو تو اخلاقی طور پر روکا جا سکتا ہے اور اس کو روکنے کے لیے اگر میرے مدنی چینل پر بڑے لوگ اگر ہوں سرمایہ دار طبقہ ہو دیکھیں غریب آدمی عمومن حمد کرتا بھی نہیں تو اس کی بات نیچے دب جاتی ہے اگر کوئی چند امیر آدمی چند امیر آدمی ہمت کریں اور اپنے بچوں کی شادی سادی کر لیں آج کی سسلے میں میں دعوت دیتا ہوں آپ کو دعوت میں فکر دیتا ہوں امت کی بہتری کے لیے اس میں آپ کی بہتری یہ ہے کہ آپ کا پیسہ بھی بچے گا اور آپ باقائدہ مدد اس کو اس طرح لیں یعنی آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی یا بیٹے کی شادی میں آپ جو کھانا رکھیں گے یہ جو آپ نے تو اس کے لئے آج در دیشے کہی تھی میری مالوں کا مطابق بیس پچیس دیشیں شادیوں میں ہو چکی ہیں تو ایک نورمل سے دیشے ہوں چلیں ایک کا چاول ہو گیا ایک کا سالن ہو گیا ایک کا روٹی ہو گئی یا اس سے بھی سادہ کر سکتے تو اس سے سادہ کریں تو ایک نورمل سا ہو گیا اللہ توفید دے تو نیچے سنت کے مطابق بیٹھ کے نیچے کھانے کی ترقیب ہو گئی یعنی ایک عام آدھی کرے گا تو لوگ بلیں گا بیچارے جی پوزیشن نہیں ہے اس سے بیچارے کی پوزیشن نہیں ہے اچھا ہے لیکن اس کا معاشرے میں اپیکٹ نہیں پڑا یہ چینجیز نہیں لائے گی لیکن ایک کروڑ پتی عرب پتی آدمی جس کو لوگ جانتے ہیں اب وہ کہے نہیں کروں گا تو لوگ باتیں کریں گے کہ یار اتنا پیسہ کہاں لے کر جائے گا تو بولیتا ہے پیسہ کہاں لے کر جائے گا میں اتنے پیسے جو بچ اس کی مسجد بناوں گا میں اللہ کا گھر بناوں گا تم لوگوں کو کھانا اتنی ریشے گھرانے سے اچھا نہیں کہ میں اللہ کا گھر بناوں مسجد بناوں مساجد بناوں اور میرے ماں باپ اور سارے خاندان کے لئے حسانہ سباب کے لئے کوئی صورت بنا لو ایک سمجھانے کے لئے کہ پیسہ بچانے کے لئے یہ بحث نہیں کر رہا ایک معاشرے میں اخلاقی خرابی اخلاقی برائی اور غریب لوگوں کو جو مطلب جس میں پیس رہی ہے غربت ایک غریب لوگ غریب طبقہ یا میڈل طبقہ غریب طبقہ تو کیکر نکل جاتا میں غریب ہوں امیر طبقہ یا کیکر کام کر لیتا کہ میرے گو پر کمی کیا ہے بیچارہ وہ جو سفید پوش وائٹ کولر پرسن ہے جو امیر بھی نہیں ہے غریب بھی نہیں ہے اور بتا بھی نہیں سکتا کہ میرے باپ پیسہ کام ہے وہ بولتا ہے میرا کارو پر چلا جائے گا میرے برشتے نہیں آئیں گے میرے معاشرے میں پوششن غرب ہو جائے گی تو ایسا میڈل طبقہ جو ہے وہ تو فسا تو اگر بڑے لوگ قروع پتی عرب پتی جو واقعی معاشرے میں جن کی بات ہے اگر وہ اس طرح کوئی کلچر ڈیولپ کرتے ہیں کوئی ایسا نظام لے کر آتے ہیں سادہ سے شادی کی سادگی سے سارا نظام بنایا اور بے پردگی ختم ہوئی آپ کی دعوت میں اب آپ کی دعوت میں وہ کون سا بڑا آدمی جو نہیں آیا ہوگا اور آپ اس کو اللہ اخلاق نصیب فرمائیے جو کچھ کہتے ہیں شرح رومائے لے لینی چاہیے آپ اس کو پروموٹ کریں آپ اس کی تشہیر کریں کہ الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں سستی شادی کا رواہ ڈالیں تاکہ ہمارے معاشرے میں موجود جو درمیانہ طبقہ یا غریب طبقہ ہے وہ احساس کم طریقہ شکار نہ ہو اور قرضہ لے کر شادیوں میں نہ پڑے یہ نیت کر لیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ بوجھ کم ہو وہ شادی میں اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں پہل اس پہ رکھیں اور پھر ساتھ سے اس کے اوز دیگر جو اخلاقی تقاضی وہ پورے کریں حدیث پاک پر عمل کے برکت سے طبقہ ہے جن سے میں اس وقت عرض کر رہا ہوں اگر یہ میدان عمل میں آ جائے آپ کی بیٹی بیٹے کی شادی ہے اور آپ باقائدہ ذہن بنا لیں کہ مطلب کہ میں نے کسی قسم کا تقاضہ نہیں کرنا دیکھیں باپا نے بڑی خصوت بات کی ہے اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو آپ کی بیگر مانگے خوشی سے پورا شیر اٹھا کر دے دیتا ہے تقاضہ نہ کریں ڈیمانڈ نہ کریں ڈیمانڈ کرنے سے بعض وقت اگلا تکلیف میں آ جاتا ہے پریشر میں آ جاتا ہے اب منع کرنا سکھیں اور دونوں طرف بعض وقت لڑکی والے بھی تھوڑے اس وقت آج کل بڑے مطلب غلط انداز اختیار کر رہے ہیں ہمارے بیٹی یوں رہے گی یوں رہے گی بہت ساری چیز ہم کو یہ ملا ہوا یہ ملا ہوا ہم اب کوئی کمی نہیں ہے میں صرف معاشرے کی درستی کے لیے آپ کا تعاون چاہتا ہوں اور کچھ نہیں کہ معاشرہ درست ہو جائے اللہ عمل کرنے کی توفیقاتہ فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی حضرت سیئلہ بشر بن حارس حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے جب کہا گیا کہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے سنت نکاح کو ترک کیا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا لوگوں سے کہہ دو کہ بشر تاریخ سنت نہیں بلکہ وہ تو فرض کی ادائیگی میں مشغول ہے ایک بار جب آپ کو نکاح نہ کرنے کی وجہ سے برا بلا کہا گیا تو فرمایا مجھے نکاح سے صرف یہ فرمان باری تعالیٰ روکے ہوئے اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرعہ کے موافق حضرت سیدہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے جب اس بارے میں ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا بشر کی مثل کہاں ہیں وہ تو تلوار کی دھار پر بیٹھیں لیکن اس کے باوجود آپ کو خواب میں دے کر پوچھا گیا ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو فرمایا جنت نے میرے درجے بلند ہوئے اور مجھے انبیاء کرام علیہ السلام کے عصا مرتبہ آتا ہوا لیکن میں شادی شدہ لوگوں کے مرتبے کو نہ پہنچ سکا جبکہ ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی بندہ میری بارکاہ میں اس حال میں حاضر ہو کہ اس کی کوئی زوجہ نہ ہو رابی فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ ابو نصر تمار کے ساتھ کیا معاملہ وہ فرمایا انہیں مجھ سے ستر درجے بلند یعطا کی گئی میں نے ارش کی کس سبب سے حالانکہ ہم تو آپ کو بلند مرتبہ سمجھ لیتے ہیں فرمایا بیٹیوں رہل و عیال کے معاملے میں سبر کی وجہ سے تو میرے مٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلنے کے ناظرین نکاح کرنا زوجہ کا ہونا اہل و عیال کا ہونا یہ کتنی بائی سے برکت اور بائی سے سعادت بات ہے لہذا اس میں جو لوگ کوتا ہی کرتے ہیں ان کو کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے جو گھر کے معاملات میں پڑھنے کا خوف رکھتے ہیں کہ پڑھ جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک رزق باندھا ہوا ہے اور آنے والی اپنے حصے کا رزق لے کر آتی ہے اولا جب دنیا میں آتی ہے تو اپنا رزق لے کر آتی ہے بلکہ حدیث میں تو واضح ہے کہ مفلسی کے خوف سے نکاح ترک نہیں کرنا چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا یعنی جس نے مفلسی کے خوف سے نکاح ترک کر دیا وہ ہم میں سے نہیں اس حدیث مبارک میں نکاح نہ کرنے کی وجہ یعنی مفلسی کے خوف کو برا کہا گیا ہے نہ کہ نکاح نکاح نہ کرے یعنی مفلسی کے خوف سے نکاح ترک نہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت متحرہ کے مطابق نکاح کرنے کے تحفیق اتا فرمائے ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ تم میں سے جو مال و دولت مصد رکھتا اسے چاہیے کہ نکاح کرے تو یہ نکاح کے فضائل نکاح کی اہمیت نکاح کی ضرورت سے متعلق ہم دو سسلوں میں مدنی پھول لے کر چلے ہیں سوال جواب کا کچھ سسلہ بھی رہا اللہ تعالیٰ ہم سب کو خطاؤں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے معاشرے میں جو نکاح کے معاملے میں جو کوتائیاں ہو رہی ہیں شادی بیا کے معاملے میں جو کوتائیاں ہو رہی ہیں منگنی کے معاملے میں جو کوتائیاں ہو رہی ہیں رب تبارک و تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے آئین دیس سلسلے میں انشاءاللہ نکاح کے بعد کی بعض اب جو مدنی پھول ہیں وہ بیان کرنے کوشش کروں گا اب تک جو نکاح سے متعلق رشتے تلاش کرنے سے متعلق شادی کیسی ہونی چاہیے اس کے متعلق اور لڑکا اور لڑکی کے متعلق کیا سوچ ہونی چاہیے اس کے متعلق کوئی دعوت وغیرہ سے بھی متعلق ہم نے مدنی پھول سنے رب تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور مدنی چینل کو خوب 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 گھروں میں عام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یقیناً دعوت اسلامی کے اگر مدنی ماہور سے ہماری وابستگی رہتی ہے مدنی مذاکرہ سنتے ہیں مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں تو ہماری مدنی سوچ بھی بنے گی عمل کرنے کا جذبہ بھی نصیب ہوگا اور سنتوں پر عمل کرتے کرتے جب ہم اپنے ان تقریبات کی طرف آئیں گے تو ایک حیاء ایک خوف خدا ایک عشق رسول بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ہمیں گناہوں سے بچائیں گی بے حیاءی سے بچائیں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماہور سے وابستگی اطاف فرمائے ہر ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے لازمی طور پر مدنی مذاکرے میں شدکت کی کوشش کیجئے باب المدینہ والوں کو چاہیے کہ فیدان مدینہ آ جائیں تقریباً عشق کی نماز کے بعد جو باب المدینہ میں عشق کی جماعتوں کا عمومی وقت ہوتا ہے اس کے آدھے گھنٹے کے بعد تقریباً مدنی مذاکرے کا سسلہ شروع ہو جاتا ہے اور جو دسے شہر میں ہوتے ہیں دسے ملک میں ہوتے ہیں وہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل برائرہ دیکھنے کی عادت بنانے کی کوشش کیجئے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نکاح کو ہمارے دین میں ہمارے اسلام میں بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے محبت رسول کی نیئے سے نکاح کرنا کہ میرے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسرت امت کے سبب تمام انبیاء اور امتوں پر فخر فرمائیں گے السلام کرام رحیمہ اللہ السلام فرماتے ہیں بعض گناہ ایسے ہیں جنہیں سری اولاد کا گم ہی مٹا سکتا ہے یہ اشارت فرمائیے کہ والدین کو اس جانب کسی توجہ دینی چاہیے اپنے اولاد کو تربیت کی حوالے سے کیا انداز ہونا چاہیے ان کا کہ ان کے اولاد فرما بردار بنے اور والدین کا ہاتھ پکڑ کر داخل جنت کروا دے شادیوں میں مطے گناہ نہ دان کر خان بربادی کامت سامان کر خان بربادی کامت سامان کر خان بربادی کامت سامان کر